تو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے کسی سائنٹیفک لیپ کو دکھاتے ہوئے جہاں پر کچھ سپائیڈرز پر ایکسپیریمنٹ کیا جا رہے تھے ان میں کچھ انجیکٹ کیا جا رہا تھا اور پھر انجس باکس میں بند کیا جاتا ہے اس کے اوپر ناسا لگا ہوا تھا یعنی ہو سکتا ہے کہ یہ سائنٹیسٹ ان سپائیڈرز کو سپیس میں بیجنا چاہتے ہوں اور وہاں پر کچھ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہوں اگلے ہی سین میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی کوئی سپیس شپ لانچ ہو رہی ہے یعنی جو میں نے آپ سے کہا وہ بلکل ٹھیک تھا اب سین چینج ہوتا ہے اور ہم کسی کالیج کی سینئر سٹورنٹ کو دیکھتے ہیں جو اپنے کیمپرز کے لیے نیوز پیپر میں آرٹیکلز لکھا کرتی تھی اور کچھ رپورٹس تیار کیا کرتی تھی اس کا نام مارسی ہوتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی کپل اس سے ملنے آیا ہے اور جب ان کے پاس جاتی ہے تو وہ کپل کافی عجیب ہوئی باتیں کرنے لگتے ہیں یعنی جیسا کہ ہم ایلینز ہیں ہم اس پرانٹس آئے ہیں پہلے تو مارسی کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آتا تو وہ ان سے اور کشنز پوچھنے لگتی ہے کہ اچھا اب کہاں سے آئے ہیں اور وہ انہیں ایک فوٹوگراف بھی دکھاتی ہے وہ کوئی ڈیزرٹ ہوتا ہے وہاں پر ملٹری بیس بھی تھی تو یہ دیکھ کر اس قبر میں سے ہزبن کافی ڈڑنے لگتا ہے اور مارسی سے کہتا ہے کہ نہیں نہیں مجھے یہاں دوبارہ نہیں جانا میں اس جگہ کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا وہ کافی ڈڑا ہوا تھا اور قبر کافی پریشان ہو جاتا ہے مارسی کو یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے مارسی فورن سے اپنے ایڈیٹر کے پاس جاتی ہے اور اسے اس ساری بات بتاتی ہے کہ وہ قبر کہہ رہے ہیں کہ وہ ملٹری بیس کافی سٹرنج ہے ان کی تو یہ دیکھ کے پاسینے نکلنے لگ گئے تھے تو ایڈیٹر مارسی سے کہتا ہے کہ اپنی اکل کا یوز کرو کوئی ایلین کیسے ہو سکتا ہے وہ فیمیز ہونے کے لیے صرف ڈراما کر رہے ہیں کہ وہ نیوز میں آئے اور تم وہ نیوز کور کرو جو واقعی دیکھنے لائک ہو اب جیسے کہ کچھ سائنٹیز سپائیڈرز پر ایکسپیریمنٹ کرنے سپیس میں جا رہے ہیں کہ ہم اس ملٹری بیس یعنی اس ڈیزرٹ کی طرف جائیں گے وہ دونوں میل تھے اور ان میں سیکلر کے کا نام سلک ہوتا ہے اس کے دوست بھی مارسی سے کہتے ہیں کہ بھلا تمہیں کیا شوق ہو رہاں جانے کا تو مارسی کہتی ہے کہ یار خود سوچو اس کے گرد اتنی زیادہ سیکیوریٹی ہے اور جس طرح سے وہ قبر اس پکچر کو دیکھ کے درہا مجھ تو کچھ عجیب بھی لگ رہا ہے اور جا کے دیکھنے میں کیا برا ہے اب وہ لوگ اس طرف چل پڑتے ہیں وہ سارے اپنی جیپ میں ہوتے ہیں دوسری طرف ہمیں اسی سپیش شپ کے کلپس دکھایا جاتے ہیں وہ سپیش شپ لانچ کر چکا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ سپائیڈرز میں کچھ انچیکٹ کر رہے تھے لیکن جس طرح سے وہ لوگ گزر رہے تھے وہاں پر سورج کی ریس کافی زیادہ تھی سپیش شپ کے سسٹم میں کوئی ایرر آ جاتا ہے اور وہ کریش ہونے لگتا ہے سپیش شپ کریش ہوتا ہوتا اسے ڈیسرٹ میں آ کر گرتا ہے جہاں پر مارسی اور اس کے دوست تھے سپیش شپ بھلکل ڈسٹروئے ہو جاتا ہے اور ظاہر سے بات ہے اس کے اندر جو لوگ تھے وہ بھی اب سندہ نہیں بچی ہوں گے مارسی اور اس کے دوست کافی کھپ راج جاتے ہیں اور اس کو چیک کرنے اس کے پاس جاتے ہیں سپیش شپ سے دونے اٹھ رہے تھے اور وہ بہت گرم تھا مارسی جب اس کو چیک کرتی ہے تو اندر کے سارے لوگ مرے ہوتے ہیں لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ وہ نورمل انسانوں کی طرح نہیں لگ رہے تھے وہ کوئی اور ہی کیریچر لگ رہے تھے کیونکہ ان کی باڈیز بھول چکی تھی سویل ہو چکی تھی ان کی شکلیں خراب ہو چکی تھی اور کچھ کی باڈیز تو بری طرح سے کھولی پڑھیں تھی اس پیش شپ کا کیپٹن ابھی بھی زندہ تھا اور کچھ موومنٹ کر رہا تھا مارسی اور اس کے دوست اس کے پاس جاتے ہیں لیکن وہ لوگ ظاہر ہے دھر بھی رہے تھے کہ انفیکٹڈ ہے کچھ وہ نہ جائے ہمیں لیکن اس سے پہلی ہی وہاں پر ریسکیو ٹیم آ جاتی ہے اور کچھ سائنٹیس آ جاتے ہیں تو مارسی اور اس کے دوستوں کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے کیونکہ وہ لوگ بینہ پرمیشن کے یہاں آئے تھے وہ لوگ جا کر آرمی کے ٹرک میں چھپ جاتے ہیں لیکن تب ہی ہمیں اس زندہ کیپٹن کی باڈی پر کو سپائیڈر شلتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ فیمل سپائیڈر اس کی باڈی میں انڈہ دے دیتی ہے اور تب ہی وہاں پر اس پروجیکٹ کا لیڈر آتا ہے جو کہ اس پروجیکٹ کو دیکھ رہا تھا جب سپیشپ کے اندر آ رہا ہوتا ہے تو اس کا پاؤں سپائیڈر کے اوپر آ جاتا ہے جس نے اس کیپٹن کی باڈی میں انڈہ دیا وہ کافی بری طرح سے کچھلا جا جگا تھا لیکن اس کا ساتھ ہے اس سے کہتا ہے کہ اسے پلاسٹک پاگ میں ڈال لو ہم اس پر ریسرچ کریں گے اور پھر اس کے بعد یہ لوگ پلان کرتے ہیں کہ ہمیں سپیشپ کو ایکسپروٹ کر دیں گے تا کہ کوئی بھی انفیکشن جیسی چیز پاہر نہ سکے اور کسی کو یہ نہ بتا چل سکے کہ ہمارا پروجیکٹ فیل ہو چکا ہے لوگوں کو یہی لے گا کہ سپیش میں جا کر کچھ ہوا لیکن ان دیڈ بوڈیز کو پہلے ہی سپیشپ سے پاہر نکال لیا گیا تھا اور اب پتہ ہے ان دیڈ بوڈیز کو یہ کدھر ڈال رہے تھے آرمی کے اسی ٹرک میں جس میں مارسی اور اس کے توس شپے ہوئے تھے یہ مارسی کو کافی گندہ فیل ہوتا ہے کیونکہ وہ دیڈ بوڈیز آپ تو خود بھی دیکھ چکے ہیں کتنی گریپی تھی اور ان کو انفیکشن لگنے کا بھی خطرہ تھا اب یہ لوگ اپنا ٹرک لے کے اسی آرمی بیس کے نیچے موجود ایک لیب میں جاتے ہیں وہ سارے سائنٹسٹ اور ڈیڈ بوڈیز کو بڑے آرام سے نکال رہے ہوتے ہیں لیکن وہ تینوں یعنی مارسی اور اس کے دوسر وہیں پر شپے ہوتے ہیں اور جب وہ لوگ وہاں سے کہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں تو یہ تینوں باہر نکل کر کہیں چھپ جاتے ہیں اب وہاں پر کچھ سائنٹسٹ اس کیپٹن کو نکالتے ہیں اور ایک لیب ملے جاتے ہیں لیکن اس لیب میں پہنچتے ہیے سب حیران رہ جاتے ہیں ہر جگہ کافی عجیب اجیب کیریچرز پریزرف کی گئی تھیں وہاں پر کچھ انسانوں کو بھی پریزرف کیا گیا تھا اور کچھ عجیب کیریچرز کو بھی جو کہ ایلینز جیسے لگ رہی تھیں وہیں پر کیپٹن کو لٹایا ہوا تھا جو کہ ابھی تک زندہ تھا مارسی اس کے پاس جاتی ہے اور اس سے بات کرتی ہے تو وہ کافی سیادہ عجیب حالت میں تھا وہ کہتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں سے بچنا ہوگا تم لوگ یہاں سے بھاگ جاؤ مارسی نے اس لیب میں موجود سب چیزوں کی فوٹوگرافٹ لے لی تھی اس کے پاس سب واقعی پروف تھا کہ یہ آرمی بیس کتنی سٹرنج ہے اب وہ کیپٹن جس طرح سے بات کر رہا ہوتا اس کا کوئی بھی ورڈن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو مارسی کہتی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لیکن اسی وقت تھی کیپٹن کے موں سے ایک عجیب سا اور کافی بڑا سپائیڈر باہر آتا ہے مارسی اور اس کے ساتھ ہی بھاگنے لگتے ہیں اور یہ شور سن کے وہاں پہ باقی سائنٹس بھی آ جاتے ہیں لیکن وہ سپائیڈر بہت فاس تھا وہ ان سب پر اٹیک کرنے کی کوشش میں ہوتا ہے اور ان پر اپنا ویب پھینکنے لگتا ہے وہ ان دونوں میں سے ایک سائنٹس کو مار ڈالتا ہے اور دوسری سائنٹس کا پیچھا کرنے لگتا ہے مارسی اور اس کے دوست وہاں سے بہت مشکل سے بھاگتے ہیں ہاں وہ خدرناک سپائیڈر فیمل سائنٹس کو بھی مار چکا تھا اور اس طرف مارسی اور اس کے دوست ایک کمرے میں چھپے ہوئے تھے تب ہی اس جگہ پر وہاں کا ہیڈ بھی پہنچ جاتا ہے جب دیکھتا ہے کہ یہ کیپٹن اور سائنٹس مارے جا چکے ہیں تو اسے بہت غصہ آتا ہے وہ اپنے سولڈرز کو آرڈر دیتا ہے کہ جیسے بھی کر کے سپائیڈر کو پکرو اور مار تو بشک اب دوسری طرف مارسی اور اس کے دوست وہاں سے نکلتے ہیں وہ کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر سٹیرز ہوتی ہے اور کافی زیادہ سپائیڈر ویب یعنی چالے لگے ہوئے تھے مارسی کہتی ہے ہو نہ ہو ان میں سے کوئی سپائیڈر یہاں بھی ہے کہ تب ہی وہ سپائیڈر واک گیا جاتا ہے وہ مارسی اور سلک کے دوسرے ساتھی پر حملہ کر دیتا ہے اس کے پاؤں پر کاٹ لیتا ہے تو سلک اور سپائیڈر کو پنچ مارتا ہے کرنے لگتے ہیں مارسی اور سلک کا دوسرے ساتھی بہت اچھا ہیکر تھا تو وہ وہاں کا کمپیوٹر ہیک کر لیتا ہے جب مارسی دردر چیزیں چیک کر رہی ہوتی ہے تو اسے ایک فوٹوگراف ملتی ہے وہ دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے کہ وہ اسی قبل میں سے میل کی ہوتی ہے وہ جو اس جگہ کی پیچر دیکھ کے ٹر کیا تھا وہی انسان بلکہ ایلین کیونکہ وہ تو خود کو ایلین کہہ رہا تھا اب مارسی کا دوسر کمپیوٹر ہیک کر چکا تھا یہ لوگ وہاں سے سارے انفرمیشن دیکھ لیتے ہیں تو ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ ان سپائیڈرز پر ایکسپریمنٹ اس لیے کر رہے تھے کیونکہ یہ سپائیڈر انسانوں میں اپنے انڈے دے دیتے تھے اور پھر یہ انڈے انسانوں کی پاڈی میں بھرتے تھے یعنی یہ کسی پیرسائٹ کی طرح تھے اور وہ لوگ سپائیڈرز میں جو چیز انجیکٹ کر رہے تھے وہ کچھ اور نہیں بلکہ ایلینز کے سیل تھے اور ان کو سپیس میں اس لیے جایا جا رہا تھا تاکہ ایلینز کے محول میں ان پر ایکسپریمنٹ کیا جا سکے ابھی یہ لوگ یہ چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے ایک اور عجیب و غریب انفرمیشن آتی ہے اور وہ یہ کہ سپائیڈرز بہت زہریلی یعنی پوشنس ہیں اور اگر یہ ایک بار کسی کو کاٹ لیں تو اس انسان کا بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اب مارسی اور سلک کا دوست کافی پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو سپائیڈر نے کاٹ لیا تھا وہ ٹر کے پیچھے ہو جاتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا زخم کافی بگر رہا ہے اور وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو پائے گا اور یہ بھی کہ وہ جلد مارا جائے گا وہ ان سے کہتا ہے کہ میں اب سپائیڈر کو نہیں چھوڑوں گا اور اسے مارنے کے لئے باہر نکل جاتا ہے لیکن وہاں چاہتے ہیں کہ اس کی بارڈی ڈی فارم اور سویل ہونے لگتی ہے مارسی اور سلک کافی پریشان ہو کر اس کے پیچھے جاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان کا دوست نہیں ہے بلکہ اس کی کلاسز اور کافی سیادہ خون پھیلا ہوا ہے اس کا یہی مطلب تھا کہ وہ مارا گیا اب مارسی اور سلک کافی ڈر ہوئے تھے اور یہاں سے چل سے چل نکلنا چاہتے تھے تو ان کو ایک ایلیویٹر دکھائی دیتا ہے یعنی لیفٹ وہ لوگ اس میں چاہتے ہیں کہ اس سے اوپر جا سکیں لیکن وہ لیفٹ راستے میں ہی رک جاتے ہیں اب یہ لیفٹ کے پیک سائٹ پیسٹیرز کو یوز کر کے اوپر جانے لگتے ہیں لیکن جیسے یہ لوگ اوپر پہنچتے ہیں تو ان کا سامنا ایک بہت بڑے سپائیڈر سے ہوتا ہے وہ باقی سپائیڈرز کے مقابلے میں کافی سیادہ ہیوز تھا یہ لوگ کافی در جاتے ہیں اور یہ لوگ نیچے گر جاتے ہیں جہاں پر سپائیڈر کا کافی سیادہ ویب تھا اور یہ لوگ اس میں ٹراب ہو جاتے ہیں اتنی ہی دیر میں وہ ہیوز سپائیڈر نیچے آ رہا ہوتا ان دونوں پر اٹیک کرنے کے لیے لیکن مارسی جیسے تیسے کر کے اس ویب سے باہر آ جاتی ہے لیکن بچارہ سلک ابھی تک اس ویب میں تھا مارسی اسے بچا رہی ہوتی ہے لیکن سلک کہتا ہے کہ تم چاہو اس سے پہلے کہ سپائیڈر یہاں آ جائے اور ہم دونوں کو مارتے مارسی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی کہ وہ سلک کو یہاں اکیلا چھوڑ دے لیکن اسے اپنی جان تو بچانی تھی نا تو وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ سپائیڈر وہاں آ کر سلک پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے دوسری طرف اس آرمی بیس میں سولڈرز بھی وہ سپائیڈر کو ڈھونڈ رہی ہوتے ہیں جو کہ ہیٹ نورڈر دیا تھا کہ وہ سپائیڈر کو چاہے زندہ چاہے مار کر لاؤ لیکن ان کو وہ سپائیڈر کہیں بھی نہیں مل رہا ہوتا وہ سپائیڈر چھپکے سے سب سولڈرز کو مارے جا رہا ہوتا ہے اب اس پروجیکٹ کا جو انچارج تھا وہ بھی سپائیڈر کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ تبھی اس کی نصر مارسی پر پڑتی ہے وہ مارسی سے کہتا ہے کہ رکو تم کون ہو لیکن مارسی اسے اکنور کرتے ہوئے وہاں سے بھاغ جاتی ہے اب وہ انچارج یعنی پروجیکٹ کا لیڈر اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے وہ اسے کافی بار بلاتا ہے لیکن مارسی اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی ورنہ وہ پکڑی جاتی لیکن وہ انچارج آخر کار مارسی کو پکڑی لیتا ہے اور ان دونوں میں کافی لے رہی ہوتی ہے مارسی خود کو چنوا کے وہاں سے بھاگنا چاہ رہی تھی لیکن وہ اسے نہیں چھوڑ رہا تھا اور وہ یہ بھی حیران تھا کہ یہاں کیسے آئی اسی طرح لڑتے لڑتے وہ دونوں پانی میں گر جاتے ہیں جو کہ ٹیپ کسی کھائی میں تھا وہاں پر سپائیڈر بھی آ جاتا ہے جو کہ اس انچارج پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن مارسی وہاں سے بھی اپنی جان بچا کر پاہر آ جاتی ہے وہ پاس پڑی ایک روڈ اٹھاتی ہے اور اس سے اس پائیڈر کو سخمی کر دیتی ہے مارسی نے یہاں پر اس انچارج کی یعنی لیڈر کی جان بچائی تھی وہ لیڈر اسے کافی امپریس ہوتا ہے اور وہ دونوں سے بھاگ جاتے ہیں اب اس پروجیکٹ کے ہیڈ کی نظر ان دونوں پر بڑتی ہے وہ اس انچارج سے پوچھتا ہے کہ تم اس لڑکی کے ساتھ کیا کر رہے ہو انفیکت وہ مارسی کے بارے میں جان تھا اور اسے کافی نرفت کیا کرتا تھا کیونکہ مارسی نیوز پیپر میں اس کے خلاف یعنی اس کے اگینسٹ کافی آرٹیکلز لکھا کرتی تھی اور یہ بات ہیڈ کو بلکل پسند نہیں تھی وہ ہیڈ کافی برا انسان تھا اور وہ غصے میں مارسی سے کہتا ہے کہ شکر ہے تو مجھے مل گئی اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا تاکہ تم دوبارہ میری اگینسٹ کچھ نہ لکھ سکو اس پر گن پوائنٹ کر لیتا ہے اور شوٹ کرنے ہی مالا ہوتا ہے کہ تبھی سپائیڈر دوبارہ سے وہاں آ جاتا ہے وہ اپنا ویب اس کے گرد لپیٹنے لگتا ہے اور اب اس پروجیکٹ کا ہیڈ ویب کے اندر لپٹا ہوا تھا اور وہ سپائیڈر اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی باڈی کے اندر اپنے انڈے دے دیتی ہے یعنی اب اس ہیڈ کی باڈی بھی ٹی فارم ہونے والی تھی اور یہ مرنے والا تھا اب مارسی اور اس پروجیکٹ کا انچارج وہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ سیدھا ایلیویٹر میں جاتے ہیں اور اوپر کی طرف چانے لگتے ہیں لیکن سپائیڈر پتہ نہیں کیسے لیفٹ کے نیچے آ چکا تھا اور وہ لیفٹ کو نیچے سے توڑنے لگتا ہے اس کے بعد وہ اندر بھی آ سکتا تھا پروجیکٹ انچارج کو ایک آئیڈی آتا ہے اور وہ لیفٹ میں موجود گراؤن فلور کا بٹن پریس کر دیتا ہے جس سے لیفٹ نیچے جانے لگتی ہے اور اس وجہ سے نیچے موجود سپائیڈر بلکل کرش ہو جاتا ہے اس میں سے کافی گندہ فلور نکلتا ہے اب یہ دونوں کسی نہ کسی طرح اس جگہ سے باہر نکلاتے ہیں اب یہ دونوں فائنلی میں سٹرونگ ہوں لیکن اس پیچارے کو کیا پتا تھا کہ وہ بچ ہی نہیں سکتا اس کو خون کی اُلٹی آنے لگتی ہے یعنی وہ فارمیٹنگ کرنے لگتا ہے اور ساتھ اساتھ اس کی باڈی سے سپائیڈر کے ٹانگیں باہر آنے لگتی ہیں اور اچانک سے ایک بڑا سا سپائیڈر اس کی باڈی کو چھیج دے ہوئے باہر آ جاتا ہے مارسی اور وہ انچارج وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں سپائیڈر بھی ان کا بیشہ کر رہا تھا اب باہر کے لوگ اتنا بڑا سپائیڈر تھے کہ کافی در جاتے ہیں کیونکہ اتنا بڑا سپائیڈر ہونا نورمل بات نہیں تھی وہ سپائیڈر ان لوگوں کو مارنے لگتا ہے وہ سپائیڈر بہت پورے طریقے سے اپنے دانتوں سے ان لوگوں کو مارے جا رہا تھا مارسی کو اور اس پروجیکٹ انچارج کو ایک چیز دکھائی دیتی ہے جو کہ تھا روکیٹ لانچر اس میں سے بہت سٹرون فائر نکلتا تھا انچارج اس سے اس پائیڈر پر شوٹ کرتا ہے تو اس کا نشانہ میس ہو جاتا ہے اب مارسی وہ انچارج ہیلیکاپٹر میں مر جاتے ہیں جو کہ اس پروجیکٹ ہیڈ کا تھا کیونکہ اوپر سے ان کو صاف دکھائی دے سکتا تھا کہ سپائیڈر گیا کہاں اب فلوگ اس پائیڈر کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کے پاس اپنا ہیلیکاپٹر لے کر جاتے ہیں اب مارسی خود وکیٹ لانچر اٹھاتی ہے اور اس پائیڈر پر اٹیک کرنے لگتی ہے اس پر شوٹ کر کے لیکن اس سے پہلے کے ویسا کرتی وہ سپائیڈر ان کے ہیلیکاپٹر پر یہ حملہ کر دیتی ہے اس اٹیک کی وجہ سے مارسی نیچے گر جاتی ہے لیکن لکیلی اس ڈپ نے پیٹ کے ساتھ ایک رسی باندھ رکھی تھی جو کہ اسے گرنے سے بچا لیتی ہے مارسی بلکل حمد نہیں ہارتی اور دوبارہ سے اس پر شوٹ کرتی ہے آہ فائنلی مارسی کا نشانہ سپائیڈر پر لگ جاتا ہے اور وہ سپائیڈر کی بوڈی بلاسٹ کر جاتی ہے مارسی اور انچرز کافی خوش ہوتے ہیں مارسی خوشی سے جلاتی ہے اور اسی کے ساتھ کی مووی یہی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو مارسی خوشی سے جلاتی ہے